ایک اور بات یہاں پتہ چلی کہ یہ بھی تھوڑا حیاء کے خلاف مسئلہ ہے لیکن آج کی نوجوان نسل جو ہے اس میں بہت زیادہ مقتلہ ہو رہی ہے جس کو اورل سیکس کہا جاتا ہے میں نے جیسے عرض کیا کہ شریح مسائل میں چاہیے اور اس کو بیان کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے یہ چیز بھی انگریزی فلموں سے اور فہش فلموں سے ہماری نئی نسل میں بہت پیجی سے سرائیت کر رہی ہے اور لوگ اس بارے میں علماء سے بہت زیادہ مسائل پوچھتے ہیں خواتین بھی پوچھتی ہیں جو اس میں مقتلہ ہیں تو اس کا بھی مسئلہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالی نے حالت حیز میں زوجہ سے ہمبستری کو حرام قرار دیا کیونکہ اس میں گندگی ہے باپ دیکھیں کہ وہ گندگی اس درجے کی نہیں ہے جتنی اورل سیکس میں گندگی ہوتی ہے اگر اس میں ڈسچارج ہو جائے بندہ انسان جو ہمبستری کرنے والا ہے زوجہ سے وہ موہ میں ڈسچارج ہو جائے تو آپ سوچیں کہ اللہ تعالی شرمگاہ کو گندگی سے بچا رہے ہیں جس کی وجہ سے حیز کی حالت میں ہمبستری کو حرام قرار دیا تو موہ جس سے انسان کھانا کھاتا ہے جس سے کلمہ بڑھتا ہے اور جو انسان کے جسم میں سب سے اشرف غضو ہے سب سے زیادہ معزز اور مکرم غضو ہے اس میں ایسی گندگی کو ڈالنا کہاں سے جائز ہو سکتا ہے کہاں سے حلال ہو سکتا ہے تو آج بعض متجدد قسم کے لوگ اس کو حلال قرار دے رہے ہیں تو یہ بلکل غلط ہے تو یہ بات خوب ذہن میں رکھیں کہ اورل سیکس کے ذریعے اپنی خواہش کو پورا کرنا اس طور پر کہ دسچارج ہو جائے انسان عورت کے موہ میں بیوی کے موہ میں یہ بلکل حرام ہے بلکل ناجائز ہے کیونکہ منی ایک غلیز اور ناپاک اور گندگی ہے اور ناپاک اور نجس چیز ہے بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ منی پاک ہے مگر یاد رکھیں منی کے پاک ہونے کے دلائل مضبوط نہیں ہے منی کے ناپاک ہونے کے دلائل بہت مضبوط ہیں سب سے پہلی دلیل قرآن مجید میں آتا ہے ہم نے تمہیں غلیز اور پلیت پانی سے پیدا کیا ہے زلیل پانی سے پیدا کیا ہے تو اس میں بھی اشارہ ہے کہ منی ناپاک چیز ہے دوسری بات یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں پر اگر منی لگی ہوتی تھی صحیح بخاری کے حدیث میں اس کو خرش کے صاف کرتی تھی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں نماز پڑھا کرتے تھے بعض حضرات نے یہاں سے استدلال کیا ہے کہ منی اگر ناپاک ہوتی تو حضرت عائشہ اس کو دھوتی خرش کے صاف کرنا اس کی علامت ہے کہ منی پاک ہے لیکن یہ بات غلط ہے اگر منی پاک ہوتی تو حضرت عائشہ کو خرشنے کی ضرورت نہیں تھی بات یہ ہے کہ وہ نجاست جس کا ایک بقائد جسم ہوتا ہے اور وہ خرش کے جسم سے یا کپڑوں سے الگ ہو سکتی ہے تو اس نجاست کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو خرش دیا جائے ناپاک تھی تب ہی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اس کو بقائدہ خرش رہی ہیں اور دور کر رہی ہیں اور گیلی منی کو یہ ثابت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں سے دھویا کرتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں نماز پڑھا کرتے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں کسی شخص کو احتلام ہوا تو اس نے اپنے پورے کپڑے دھوئے تو حضرت عمر نے اس کو منع کیا فرمایا کہ اتنا کافی تھا کہ اس جگہ کو تم دھو لیتے تو اس میں بھی حضرت عمر اس کو بقائدہ دھونے کا حکم دے رہے ہیں کسی بھی صحابی نے اعتراض نہیں کیا کہ یا امیر الممینین آپ ان کو دھونے کا حکم کیوں دے رہے ہیں منی تو پاک ہے تو منی کے جو ناپاک ہونے کے دلائے ہیں وہ بہت مضبوط ہیں باقی اس کو جو کھرچنے کا حکم ہے وہ اس لیے کہ منی کے پاک جو اگر خوش ہو جائے تو وہ کھرچ کے بھی پاک ہو جاتی ہے اس کو پھر دھونا ضروری نہیں ہوتا اس کی مثال ایسے جیسے حدیث میں آتا ہے صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ہمارے تلواروں میں دشمن کا خون لگا ہوتا تھا تو ہم اس کو زمین پہ اچھی طرح رگڑ کے اسی کو لٹکا کے نماز پڑھتے تھے دیکھیں خون بھی ایسی چیز ہے کہ جو سوکنے کے بعد اس کی پاپڑی جم جاتی ہے تو حالکہ خون کو بھی ناپاک مانا جاتا ہے جمہور علماء کے یہاں خون ناپاک چیز ہے لیکن صحابی کیا کر رہے ہیں اس کو رگڑ کے زمین پہ اور خوش جو اس کو اچھی طرح رگڑ کے جب اس کا اثر زائل ہو گیا تو اسی کو لٹکا کے نماز پڑھ رہے ہیں تو جیسے خون ناپاک ہونے کے باوجود رگڑنے سے پاک ہو جاتا ہے اگر کسی ایسی چیز پہ لگا ہو لوہے یا ایسی سخش چیز پہ تو ایسے ہی منی اگر کپڑوں پہ لگی ہو خوش ہو جائے تو اس کو اچھی طرح جب پھرش دیا جائے تو وہ پاک ہو جاتی ہے لیکن یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ منی پاک ناپاک سوری پہلے سے ہی پاک ایک اور دلیل منی کے ناپاک ہونے کی یہ ہے یہ جو مدی ہے ٹرانس پینٹ پانی جو مرد کے جسم سے نکلتا ہے وہ اگر جسم سے نکل جائے تو غسل فرض ہو جاتا ہے سوری وضو فرض ہو جاتا ہے اور منی نکل جائے تو غسل فرض ہوتا ہے یہ کیسی بات ہے کہ مدی کے نکلنے سے جس سے غسل جس سے وضو فرض ہو رہا ہے وہ تو ناپاک ہے اور منی نکلنے سے جب غسل فرض ہو رہا ہے بڑی والی طہارت اس کو ہم پاک قرار دیں اس لئے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا مذہب منی کے بارے میں کہ یہ نجاست غلیظہ ہے اور امام مالک کا بھی یہی مذہب ہے یہ مذہب بہت دلائل کے لحاظ سے قوی ہے اس لئے عورت کے موں میں ڈسچارج ہونا یہ بالکل حرام اگر قبر نہ ملی تو حساب و کتاب کیسے ہوگا یہ ایسے خطرناک سوال لوگ پوچھنے ہدایت اللہ صاحب کشمیر سے پوچھتے ہیں اگر کسی کو قبر نصیم نہ ہو تو اس کے عذاب و ثواب کی کیا صورت ہوگی ان کو اصل میں اشکال یہ ہو رہا ہے یہ حدیثوں میں عذاب قبر آتا ہے کہ قبر میں مردے کو ثواب بھی ملتا ہے عذاب بھی ملتا ہے جو بندے کو قبر ہی نہیں ملی تو عذاب قبر کیسے ہوگا اور ثواب قبر کیسے ہوگا تو یاد رکھیں اس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ حدیث میں جو آتا ہے نا قبر میں تو قبر سے مراد یہ مٹی کا گھر نہیں ہے بلکہ قبر سے مراد کبھی یہ مٹی ہوتی ہے کہ اندر دفنائیں گے تو قبر میں ہوگا قبر میں نہیں دفنائیں گے تو جہاں بھی میت ہوگی وہی ہوگا وہ عذاب و ثواب حتیٰ کہ اگر میت کو جلا کے راک بھی کر دیا جائے تو بھی اس راک کے ساتھ اللہ عذاب و ثواب کو معلق کر دیں گے اس لئے علماء کہتے ہیں روح کا بوڈی سے تعلق رہتا ہے کسی میں کسی درجہ چاہے اس کو جلا کے خاک بھی کر دیا جائے اس کی دلیل قرآن مجید کی آیت ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے کہ فیرون کو ہم نے غرق کیا پانی میں اور کیا ہے اس کو ہم نے آگ میں داخل کر دیا فیرون کو صبح اور شام آگ میں جلایا جاتا ہے حالانکہ فیرون غرق پانی میں ہو رہا ہے اور داخل آگ میں ہو رہا ہے اور قرآن یہ بھی کہہ رہا ہے ہم اس کے بوڈی کو بچا لیں گے یعنی وہ دفن نہیں ہوگا فیرون اور آج تک دفن نہیں ہوا مصر میں اس کی لاش رکھی بھی ہے تو اب دیکھیں لاش اس کی قبر میں نہیں ہے لیکن قربی قبر کا عذاب قرآن کی روشنی کو اس کو ہو رہا ہے صبح بھی آگ میں جلایا جاتا ہے شام بھی اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ جہاں بھی ہو انسان چاہے اس کی ممی کو محفوظ کر لیا جائے آگ میں جلا دیا جائے پانی میں ڈوب جائے بہرحال عذاب بھی اس کو ہوگا اور ثواب بھی ہوگا جس کیفیت میں ہوگا اسی کو قبر کہا گیا ہے اور نو علیہ السلام کی قوم کے بارے میں بھی سور نوح میں آتا ہے اغرقو فعود خلو نارا اللہ فرماتے ہیں اس قوم کو ہم نے پانی میں غرق